اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدلسے میں الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور بہت سی دینی باتیں ہم لوگ سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل بھی کر رہے ہوں گے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا کہ نمازوں کو قائم کرو اور زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ابن جریر رحمہ اللہ اس آیت کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل اور منافقین بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں نماز پڑھیں زکاة دیں مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے طور پر اللہ کی بندگی اختیار کر لیں چونکہ یہ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کو اور مدینہ کے یہودیوں کو نصیحت کر رہے ہیں لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نماز زکاة یہ دونوں فرض ہے واجب ہے اور ان دونوں کے انکار پر یا ان دونوں کے بغیر سبھی عمال غارت ہے کوئی اہمیت نہیں ان عمال کی امام ابن کسیر رحمہم اللہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس سے مراد یہ کہتے ہیں کہ اچھے عمال میں امانداروں کا ساتھ دو اور ان میں سب سے بہترین عمل یہ نماز ہے ہاں اس آیت سے اکثر علماء نے نماز باجماعت کے فرض ہونے پر بھی استعدلال کیا ہے رہا دہا ان آیتوں میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم نماز کو ادا کریں دن میں پانچ وقت اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے اس کو پڑھیں اور ابھی رمضان بھی آنے والا ہے تو جو لوگ زکاة ادا کرنے والے ہیں وہ ضرور زکاة ادا کریں دیکھیں زکاة کا تعلق رمضان سے نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی بات نکلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن مختصرا میں آپ کو بتا دوں کہ زکاة کا تعلق رمضان سے نہیں ہے بلکہ آپ کے مال پر سال گزرنے سے ہے نصاب پورا ہو جائے سال گزر جائے حولانے حول ہو جائے تو زکاة فرض ہو جاتی ہے لہذا زکاة بھی فرض ہے وہ آپ کو ضرور بزرور ادا کرنا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین سے روکنے میں جتنی ان لوگوں نے کوششیں کی تھی سب بیکار ہو گئی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب انہوں نے گوھر و فکر کیا گوھر و خوز کیا بیٹھ کر کے کہ آپ کی دعوت کو کیسے روکا جائے اور اس کے مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے جن میں سے ہسی اللہ کے نبی کا ہسی کرنا یا آپ کی تحقیر کرنا استہذا کرنا اور تقزیب کرنا اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو اسلام سے بدل کر دیا جائے ان کے حوصلوں کو توڑ دیا جائے اور اسی لئے مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری تحمتیں لگائی بےہدہ گالیوں کا نشانہ آپ کو بنایا چنانچہ کبھی انہوں نے آپ کو پاگل کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے یقیناً تو پاگل ہے ان لوگوں نے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ قَذَّابٌ اور انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک نے ایک دلانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا ہے نعوذ باللہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا اسی طرح ان لوگوں نے الگ الگ طریق اختیار کیے کبھی شکوک و شبہات پیدا کر کے اور جھوٹ کا سخت پروپیگنڈا کر کے یہ کام انہوں نے اس کسرت سے کیا اور ایسے ایسے انداز سے کیا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور و فکر کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو پریشان خواب ہے جو ہے رات میں دیکھتے ہیں اور صبح میں دن میں اس کی تعاویلات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو خود ہی گڑھ لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خود ہی گڑھ لیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے کبھی کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے ہاں اسے محمد نے جو ہے گڑھ لیا ہے کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے کچھ لوگوں نے اس کو گڑھنے میں اور یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھا ہے لہذا یہ بہت سارے اسی طرح انہوں نے کبھی کہا کہ یہ پہلوں کے قصے اور افسانیں ہیں پہلے کے لوگوں کے جس کو آپ صبح و شام پڑھتے ہیں جس کی آپ صبح و شام تلاوت کرتے ہیں تو اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا تاکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ آپ کاہن ہے یا آپ پر شیطان نازل ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس کو بھی ذکر کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہہ دیں میں بتلاو کس پر شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑھنے والے گنہگار پر اترتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ شیطان اللہ کے نبی پر نہیں بلکہ شیطان تم پر نازل ہوتا ہے کیونکہ شیطان کا نزل ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں گناہوں میں لطپت ہوتے ہیں لوگوں پر جھوٹ بانتے ہیں لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں ان پر جھوٹ کی تحمتیں لگاتے ہیں لہذا شیطان اللہ کے نبی پر نہیں اترا بلکہ شیطان تم لوگوں پر اترا ہے تو ناظرین اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا ان کی شرارتوں سے ان کی خطاؤں سے ان کی غلطیوں سے لہذا اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں نہ ڈرئیے نہیں ڈرئیے اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور آپ کا ساتھ دیں گے جیسے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے تو ناظرین یہ سارے واقعات میں میرے اور آپ کے لئے عبرت ہے سبق ہے ہمیں سیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائے دین کی بات پہنچائے اور ان کی تکلیفوں پر ان کی پریشانیوں پر سبر بھی کریں جیسے کہ انبیاء اکرام نے کیا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں